جو صوبے کے بھشت تنتر کے خلاف ہے وہ آندولن جو عویوستہ کے خلاف ہے اور وہ آندولن جو جن سمسیاؤں کی سمدھان کے لیے ہے آندولن وہ آباز ہے جو اٹھتی ہے آپ کی پریشانیوں کے بیچ سے اور پہنچتے ہیں لاپروہی برت رہے ادھکاریوں تک تو دیکھتے رہیے آندولن سب سے پہلے بات جانپور کی جانپور میں کنروں کے آتنگ کا اور پولیس پتارنا سے تنگ آ کر ایک شخص نے پیڑ پر فانسی لگا کر آتما ہتیا کر لی گھٹنا زافر آباد تھانہ علاقے کے بیوی پور گاؤں کی ہے گاؤں کے رہنے والے عبدالرزاق گاؤں میں ہی نائی کا کام کرتا تھا پریبار والوں کی مانے تو دو دن پہلے کچھ کنر آئے تھے اور عبدالرزاق سے ایک یوک بال بنوائے تھے جس کے بعد کنروں نے اس یوک کو نروست کر بازار میں بھومایا تھا پھر اس معاملے میں پولیس والے رزاق کی دکان پر آئے اور کنروں کے بارے میں پوچھتا کرنے لگے بتایا جارہا کہ پولیس والوں کے جانے کے بعد سے ہی رزاق بھیدیت ہو گیا اور پولیس کی پتار نہ اور کنروں کے خوف سے گھر کے پاس ہی ایک پیڑ پر فانسی لگا کر اپنی جان دے دی زلے میں لگاتا ہو بڑھ رہے کنروں کی آتنگ کو روکنے میں پولیس بھی ناکام ثابت ہو رہی ہے یہاں تک کہ پولیس کپتان بھی اپنا سیو جی نمبر بند کر غاب ہو گئے آپ کو بتا دے جس دن کنروں نے یوک کو ننگا کر گھمایا تھا پولیس اس دن موں کے درشک بنی تھی لیکن اس کے بعد وہ رزاق کی دکان پر پہنچی تفتیش کی اس بات سے رزاق ڈر گیا خوف میں آ گیا کنروں کا خوف اور پولیس پتار نہ کے ڈر سے تنگ آ کر اس نے آتما ہتیا کر لی پولیس آئے تھے سادے وردی میں جنس پہنے تھے اور سیٹ پہنے تھے اور اور بعد آ کے باپ کے ہمارے ہڑکائیں کہ تم کو بھی جیل میں لے چل کے بند کریں گے اور تمہارے اوپر کارواہی کریں گے اس کے بعد نمبر لکھیں اور گاؤں کا نام لکھیں اور پاپا کا نام لکھیں اور ہماری پیتا کا نام لکھیں سب کو لکھ کے تب لے کے جائیں دھمکی دے رہے تھے کہ تم کو بھی لے چل کے جیل میں ماریں گے تو سنا آپ نے یہ رزاک کا بیٹا جو کہہ رہا تھا کہ پولیس سادی وردی میں پہنچی تھی دھمکانے کے لیے دھمکایا گیا تھا اور اس کے بعد اس کے پتہ رزاک نے آتما ہتیا کر لی پانسی لگا کر رزاک نے اپنی جان دے گی لیکن مسئلہ کیا تھا بجھے آخر کیا رہی یہ فیلحال صاف نہیں ہو پا ہے لیکن بتائیے جا رہا ہے کہ جب کنر ایک یوک کو لے کر آئے تھے اس کے بال کٹوائے اور اس کے بعد اسے ننگا کر گھومائے گیا پھر پولیس رزاک کی دکان پر پہنچتی ہے اور پچھتاچ کرتی ہے دھمکانے لگتی ہے پریوار کو بھی دھمکایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد رزاک آتما ہتیا کر لیتا ہے پانسی لگا کرتا ہے یہ ماملا کئی سوال کھڑے کرتا ہے ادھر بیٹے کا بھی صاف کہنا ہے کہ پولیس اسے بھی دھمکا رہی تھی اور سادی وردی میں تھی سوال یہ بھی کہ اگر ڈیوٹی میں تھی پولیس ڈیوٹی پر تھی تو پھر سادی وردی میں کیسے پہنچی کئی سوال ہیں آخر کیا وجہ رہی جس کے چلتے رزاک نے یہ قدم اٹھایا کیا رزاک کو بھی پولیس کی طرف سے پتاریت کیا گیا تھا دھمکایا گیا تھا یہ تمام ایسے سوال ہیں جو ابھی بنے ہوئے ہیں لیکن فیلحال پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہے ادھر آگرہ کے تھانا لوہا منڈی شیدر کے رازہ منڈی بازار میں تین بدماشوں نے سریعام دو کپڑا ویاپاریوں پر گولیا برسادی اس گولی کارن میں ایک ویاپاری کی موت ہوئے جبکہ دوسرا بلکر زدنی ہوا ہے جسے آنند پانند میں اسپتال پہنچا آگیا بدایا جارہا کہ یہ اتیا رنگداری کو لے کر کی گئی ہے رنگداری کے مقدمے میں آن ستمبر کو دونوں بھائیوں کی گواہی کی سہتیا سے اس ماملے کو جوڑ کر دیکھا جارہا ہے اور اس نے کیس درج کر ماملے کی جانچ پر تال شروع کر دی ہے تو رنگداری کے گواہ تھے یہ دونوں بیاپاری جنہیں بدماشوں نے گولی ماردی رازہ منڈی علاقے میں جنہیں سے ایک کی موت ہو گئی جبکہ ایک زکنی ہوا ہے بتایا جارہا ہے کہ ایک ہتیا کے کیس میں گواہ تھے یہ دونوں اور اس واردات کو اسی سے جوڑ کر دیکھا جارہا ہے ایک بیاپاری کی موت ہو گئی ہے جبکہ دوسرا زکنی ہوا ہے بدماشوں نے دونوں بیاپاریوں پر گولیاں داگ دی رنگداری کو لے کر ہوئی ہے یہ ہتیا رنگداری ماملے میں گواہ تھے یہ دونوں بدماشوں نے دو بیاپاریوں پر برسائی گولیاں ایک بیاپاری کی موت ہو گئی جبکہ دوسرا زکنی ہو گیا اس ہتیا کو رنگداری سے جوڑ کر دیکھا جارہا ہے رازو اور منوز دو بھائی تھے یہ دپان بند کر کے ساڑھے درس کے دیکھ آسفار دکھل لائے تھے ٹیم ونوازوں دوارہ ان پر فائرنگ کی گئی ہے اس میں رازو کی دیت ہو گئی ہے منوز روڈ چاہ سکتا ہے پہلے بھی شاید ان کی گھر میں کسی کی حتیہ کی جا چکی ہے اس میں شاید یہ لوگ گواہ تھے نومبر دوہزار چودہ دن بھائی تھی پانچ سپٹمبر کو شاید ان کی گواہی تھی یہ پتہ چکا ہے تو ایک ورپاری کی موت ہوگی دوسرے زکمی ہوا اس پورے گولی کانڈ کو جھوڑ کر دیکھا جا رہا ہے رنگداری کے ماننے سے جس میں دونوں گواہ تھے سیدھے آگرہ رکھ کر لیتے ہیں ہمارے سمباداتا شیف چوہان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں فون لائن پر شیف چوہان کیا کچھ جانکاری اس پوری باردات کے بارے میں ہتیا کے بارے میں مل پا رہی ہے وجہ کیا تھی اور کون تے بدماش جنہوں نے اس واردات کو انجام دیا دیکھئے گا اسری بتانا چاہوں گا ابھی ہتیا روکیوں کو پتا نہیں کھل سکا ہے پولیس جات پرطال میں جیسی ہوئی ہے لیکن بتانا چاہوں گا ابھی کچھ مہینے پہلے جو مرتک راجو ہیں ان کے پتا جی حیمنداد سے دن تہاڑے اسے رنگداری مانگ گئی اور ان سے بھی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی جسی میں یہ دونوں جن کے بیتے تھے وہ گواہ تھے دیر رات ان کے دونوں بیتے راجو اور راجو گواہی منتا یہ دونوں دکان بند کر جا رہے تھے راجہ منڈی لوہ منڈی علاقے میں راجہ منڈی پڑھتا ہے وہاں سے دکان بند کر دی گھر جا رہے تھے کہ اگیاد بائک سوار بدمانس نے تاورتو گولیاں چلا ہے جس میں راجو کی موت ہو گئی اور ملموت خائل ہو گیا تو کئی نہیں کہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو لوگ فتاجی کو مارنے میں سے یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ گواہی تھے اور ان سے چلتے ان کی سارے راہ گولی ماتے ہیں پلسر سوار کریب تین لوگ بتایا جا رہا ہے کہ اس سمیں لائٹ نہیں تھی اور یہ تین لوگ راجہ منڈی اندر بجار میں گھسے جیسے یہ دونوں بھائی اپنے ایک جما پر آہے تھے انہوں نے تاورتوڑ گولیاں چلائی اور اس میں جو راجو تھا اس کے گولی لے وہ موقع پر ہی دم توڑیا باگی اس کا ایک بھائی گمی روپ پہ گھائل ہوا تھا اسے آگرہ کے حسن مڈی کول میں بھرتی کرایا ہے حالانکہ پولیس اس پورے معاملے کو پرانے معاملے سے جوڑ کر کر رہی ہے اور جو لوگ پرانے معاملے میں آف کیا روپی تھے کچھ لوگوں کی جمانتی ہوئی ہے ان کو بھی پکڑنے کے لیے دوشن دی جا رہی ہے کہ وہ پکڑ جائے اور ان سے پوچھتا تھی جائے نظر بنائے لکھئے گا شیف چہان فلال جانکاری دینے کے لیے بہت بہت شکریہ تو رنگداری کے معاملے میں دونوں بیافاری گواہ تھے اور ان کی گواہی نہ ہو اس لیے اس واردات کو انجام دیا گیا فلال شباتی طور پر پولیس رنگداری کے معاملے سے جوڑ کر دیکھ رہی ہے لیکن بتایا جارہا ہے کہ پلسر سوارتین بدماشوں نے اس واردات کو انجام دیا تابر ٹوٹ فائرین کین پر جس میں کیا پارکی موت ہوئے دوسرے سکھیں گئے چتکوٹ میں بھی مہاراج گنج جیسی ہی تصویر سامنے آئی ہے ماسوم بچوں کو دیا جانے والا مدیمین اب زہر بنتا جا رہا ہے برگڑ علاقے زمینہ کلونی کے پراتنی ویدیالے میں مدیمین خانے سے لگ بھر آدھا لگ بھر پچاس بچے بے ہوش ہو گئے جن کو آنند خانند میں موکے سامودائک سواستے کے اندر بھرتی کرا گیا ہے تو ایک بار پھر یہ تصویر دیکھنے کو ملی ہے زمینہ کلونی کا اماملہ پراتنی کے سکول میں مدیمین زہر بن گیا اس وقت جب بچوں کو جو مدیمین دیا گیا اس کو کھانے کے بعد بچے بے ہوش ہو گئے موکے سامودائک سواستے کے اندر میں انہیں بھرتی کرا گیا ہے کھانے کے بعد بچوں کو فوڈ پوائزننگ ہو گیا اور کھانے میں بچوں کو پہلے دودھ دیا گیا اور اس کے بعد کوفتہ اور چاول دیے گئے ایزیہ موو راموٹی پر پاتھینی تطکال ایمبوننز بلا کر اسپطال میں انہیں بھرتی کرایا ساتھی گھتنا کی جانچ کی بات کہی اور اس میں دوشی پائے جانے والے کے خلاف کاروائی کی بات بھی کہی ہے تو اُلٹی ہوئی چکر ہوئے اور بچے چکر کھا کر گھر پڑے اس کے بعد انہیں سواستے کے اندر میں بھرتی کرا گیا لیکن مدھے میل میں لاپروہی کا ماملہ لگاتا سامنے آتا رہا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ سماجوابی پارٹی کے نیتا کسی جین فون نائن پر جوڑ گئے ہیں جین صاحب چطرکوٹ میں ماملہ سامنے آیا مدھے میل میں لاپروہی کا مہراج گنج میں دودھ میں چھپکلی ملی جو دودھ بچوں کو مدھے میل کے تحت دیا جا رہا تھا یہ مسئلہ کیا ہے کیوں مدھے میل کو پرشاہسن گمبھیرتا سے نہیں لے رہا مدھے میل کو پرشاہسن گمبھیرتا سے نہیں لے رہا ہے مدھے میل کی گھوپتہ کو بڑھانے کے لی اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو اور دلاغ پہنچانے کے لیے ان کے سواست کو دیان میں رکھتے ہوئے مانی مکملتے ہیں یہ دیٹا مجھے زیاری کیا لیکن یہاں تو بوندھ میں چھپکی نکل رہی ہے باسی کھانا کھلایا جانا بچے اسپطال پہنچ رہے ہیں یہ کس طریقے کا سواستے کا خیال رکھا جا رہا ہے بلکل اس میں لاپروہی ہوئی ہے اور جن ادھکاریوں کی دیکھ ریٹ میں اسے لاپروہی ہوئی ہے جو بھی اس میں سنلکت ہیں ان کے خلاف بہت سخت پاروہی کی جائے گی اور یہ اس بات کا دھیان رکھا جائے گا کہ ان جو اسے گھٹنائیں ہوئی ہیں اسے سبب لیتے ہوئے بہت میں تھی طریقے کی کوئی بھی گھٹنائیں نہ ہونے پاس جین صاحب لیکن سبب نہیں لیا جاتا ہفتے میں دو تین خبرے مدھے میل سے جوڑی سامنے آ جاتے ہیں جب بچے کھانا کھاتے ہیں بیمار پڑ جاتے ہیں گھڑمتہ ٹھیک نہیں ہوتی سبب نہیں لیا جاتا اگر جس طریقے سے دودھ میں کلی پائی گئی مہاراج گنج میں اگر کسی بچے کے ساتھ کوئی انہونی ہو جاتی کسی کی جان چلی جاتی تو کون ذمہ دار ہوتا بلکل آپ کا کہنا صحیح ہے اور پیشلی اختا ہے پیشلی اختنا لازمی بھی ہے لیکن آپ سمجھیں کہ گرامی رشتر میں کسی بھی کسی بھی کنڈیشن میں کسی بھی دودھ میں چلے رہنا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی لاپروازی ہے اور دو بھی دوستی ہیں ان کے خلاف کاروازی ہیں یہ بات صحیح کی اگر کوئی غردہ ہو جاتی تو اس کی بھرپائی کسی بھی طریقے سے نہیں کیا سکتی اسی لئے ان سب چیزوں کو جھان میں رکھتے ہوئے کہ بہت سے بہت سے کوئی غردہ نہ ہو اگر وہاں پہ کوئی سنسادنوں کی کمی ہے کوئی وہاں پہ ایسا جال ہو ہے کہ کمی ہے کچھ لگایا جا سکتا ہے تو اس کی جو سمچھا کروا کر کے ان چیزوں کے بارے میں جانتا ہے لے کہ ان چیزوں کو اپنٹ کرایا جائے گا سرسار کی اور سے سانی مکون جی تو بچوں کے لیے اور سچھا کے لیے اتنا پریاثرت ہے اسی لئے میں نے سوال کیا بچوں کے سواستے کا مسئلہ تو ہے جل صاحب ساتھی مکھی مندی کے نردیش کی بھی اویل نہ ہو رہی ہے وہ لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے کے ذریعے بچے کے سواستوں کو اچھا کیا جائے انہیں ہر بدوار کو دودھ اور کوفتہ دیا جائے لیکن یہی دودھ اور کوفتہ ان کے لئے زہر ثابت ہو رہے ہیں اس میں سب اچھا کرائی جائے رہے ہیں کہ جہاں پر خیالہ پروائی ہو رہی ہے وہ سکتا ہے کچھ کالجوں میں کچھ سکولوں میں اس طریقے کے دوستہ آدھا کی گئے اس کو بہم سے بیچیزیں لینے کی تاپی کچھ ادکار بیے گئے ہیں اور اس کو ایک سوالیویٹ سے ایک وچھی ادکار اس کے پاس ہوتا ہے وہ اس میں سے کچھ پیشہ خرچ کر سکتا ہے اگر وہاں سو دو سو پاندز روبرہ کا خرچ کر کے وہاں پہ چلی امید کرتے ہیں کہ سرکار پرشیاسن اسوڑ دھیان دے گا اور مڈے میل کو گمبیرتا سے لیا جائے گا بہت بہت شکریہ سماجوادی پارٹی کی نیتا کیسی جین ہمارے ساتھ جڑے تھے مڈے میل کا یہ معاملہ ہے پچاس سے زیادہ بچے بیمار ہو گئے مڈے میل کھانے سے اور ساتھ بھی آپ کو بتا دیں یہ محض یہی کا مسئلہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی لگاتار مڈے میل میں کبھی کیڑے نکلتے ہیں چوہاں نکلتا ہے جبکلی نکلتے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ بچوں کے سواستے کے ساتھ آخریے کھلوار کیوں بڑھتے آگے اور اب بات پنچشیل بیلڈر کے دفتر کے باہر پردرشن کیا گیا سیکٹر ترہی سٹھ میں پنچشیل کے دفتر کے باہر پردرشن کیا گیا پنچشیل بیلڈر پر مجدوروں کے پیسے نہ دینے کا عروب لگا ہے پنچشیل بیلڈر کا ایکو ون پینیکل میں چل رہا ہے پروجیکٹ پنچشیل بیلڈر نے ٹھیکیدار کو ایک سال سے بھکتان نہیں کیا ہے پیسہ نہ ملنے سے بھکمالی کی قرار پر پہنچے ہیں مجدور اپنا حق مانگنے کے لیے پردرشن کرنے پر مجبور ہوئے ہیں مجدور پنچشیل بیلڈر پر مجدوروں اور ٹھیکیدار نے لگایا ہے گمدیر آروپ پنچشیل بیلڈر پر جان سے مارنے کی دھمکی دینے کا آروپ بھی لگایا ہے بائرز بھی آپ کو بتا دیں اس سے پہلے پنچشیل بیلڈر پر دھمکی دینے کا آروپ لگا چکے ہیں بائرز نے پنچشیل بیلڈر پر پٹوانی کا بھی آروپ لگایا تھا پنچشیل بیلڈر پر کھولے آم گنڈا گردی کا آروپ ہے بائرز بھی کر چکے ہیں پنچشیل بیلڈر کے خلاف دھرنا پردرشن گنڈا گردی کرنے والے ایسے بیلڈر کے خلاف آخر کیوں نہیں ہوتی کاروائے دس مہینے سے ہم لوگوں کا کوئی پیمین نہیں دے رہا ہے لیوار مجدور کا ایک بھی کسی کا پیمین نہیں ملے کھانے کا پیسے ٹھیک سے ملے ہم لوگوں کا کمپنی کیا بول لئی ہے کمپنی گر آج کل آج کل کرتے کرتے دس مہینے ہو گیا کتنے مزدور ہیں لگ بھر میرے پاس آبی سایٹ ستر ہے ابھی دس مہینے سے سر میں جمین بیشتا گاؤں میں جمین بیشت کے علاقے دیا کچھ لیور مستری کو دے دیا اور میں اب تک لگ مجھے پیسے نہیں ہے میں کہا کیا کروں یہ آفیس میں گیا سر ہمارے پیمیٹ کراؤ اور چلی سیدھے رکھ لیتے ہمارے سمداتا سورب سہانی کی طرف جو اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جوڑ گئے ہیں پنچشیل بیلڈر سورب پہلے بائیرز بھی ویروت پدشن کر چکے ہیں منمانی کا عروپ لگا چکے ہیں پیتوانی کا عروپ لگا چکے ہیں اور اب مجدور اور ٹھیکے دار دھرنا پدشن پر مجبور ہو گئے ہیں یہ سلسلہ پنچشیل گروپ کا کوئی نئے پوران نئی بات نہیں ہے ہمارا ہم دس مہینے سے کام کر رہے ہیں ایک سال سے کام کر رہے ہیں اور ہم سے کام کر رہا ہے بیلڈر بندہ گردی کر کے ہم سے جبرن کام کروایا جا رہا ہے وہاں پر ہماری کوئی پیمنٹ نہیں کری جا رہی ہم جب پیمنٹ مانگنے جاتے ہیں تو ہم سے باؤنسروں سے ہمیں ڈروایا جاتا ہے ہمیں جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کانٹرکٹر کی ہمیں بندوں کو سے ترائے جاتا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے بھی اس طریقے معاملے آ چکے ہیں بائیرز کی بات کریں پنچشیل پہلے ہی ایک طریقے سے آپ ڈیفولٹر کہہ لیجے اپنی کانٹرکٹی کے لئے مشہور بیلڈر کہہ لیجے پہلے بھی ان کے بائیرز کی ماملے آئے تھے جس میں انہوں نے کہیں بائیرز کو ایسے دمکایا تھا چاہے میں گروسنگ کی بات کروں چاہے میں نورٹ ایک سنچن میں اس سے تین کے پروجیٹ کی بات کروں وہاں پر بھی ان کی کئی کمپلینیں آئی ہیں بائیرز کو دمکانے کو لے کے چاہے بائیرز اپنا ریپنڈ مانگنے جا رہا ہو تو انہیں دمکانے کی باتیں آئی ہیں چاہے پینلٹی کلاوز کی بات کریں اگر کوئی کروسنگ میں ان کا پروجیٹ ڈیلیورڈ ہوگا وہاں پر پینلٹی کلاوز لینے گیا ہے تو بیلڈر کا دمکانہ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں بیلڈر کی کوئی بہت پرانی ہے ہاپی جن سے چلتی آرہی ہے یہ آپ مانیے کہ انہیں ایسا کس کا سپورٹ ہے جو بیلڈر کے خلاب کوئی کاروائی نہیں کرنا چاہتا مزدوروں کا بھی کہنا ہے کہ ہم کہیں جگہ کمپلینڈ دے پایا ہے دیا ہے ڈی ایم کے آبی اور لیبر ڈیپارٹمنٹ میں بھی لیکن ہماری کہیں سنوائی نہیں ہو رہی ہے بلکل سورب اس وقت ہمارے ساتھ مزدور یونین کے مہامنطری مدن پساد اس وقت فون لائن پر جڑ گئے ہیں مدن پساد جی کیا آپ کے سنگیان میں ہے یہ ماملہ مزدور لگاتار اپنی مزدوری کے لیے آواز بلند کریں لیکن کہیں ان کی نہیں سنی جا رہی ہے سر ایسا ہے یہ جو ہے نا 15 جو کولٹے پرائیوٹیٹیٹ کارپوریٹ کارپوریٹس کارپوریٹس ایک سوہن ایک سوہن سوہسر سیٹر میں جو ہے جی یہی کا جو ہے جو کہاں ہے جی جی تو یہ جو ہے وہاں پر پیناکل ایسکوائر ہائیڈ پرائیوٹیٹ منٹ کے نام چلا ہے جی اور دوسرے کا جو ہے مجیدول حق کا جو پکایا ہے چودہ لاکھ چالیس ہزار ساکتا وہ پکایا ہے اور ایسی کے مانگنے کے جو ہے وہ بچوروں کو ڈھمکا رہے ہیں اور مجیدول حق کرنے پہ گئے وہاں پہ اور ان کا کونٹیمنٹ نہیں کیا ہے اور پھر سائٹ کے لیے کل کے لیے پھولا کہ آپ لوگ سائٹ پہ آئیے ہم وہاں آپ لوگ پیسلا کریں گے یہ ایسی ہے وہاں کا آپ کی طرف سے کیا کاروائی ہوگی وہاں پر کیا آپ انہیں سپورٹ کریں گے بلکل سپورٹ کریں گے سپورٹ میں ہمیں کہ وہاں پہ مجیدول کے ساتھ ہم بھی جائے تھے وہاں پہ ہم بھی دھرنے پہ وہاں تھے آج تو کوئی پوزیٹیو ریسپانس ملا آپ کو لگ رہا ہے ان مجیدول کی سمسیاؤں کا حل ہوگا بھکتان کیا جائے گا ایسی سمانہ سم لگ رہے کہ وہ بیلڈر بہت بہت بیلڈر ہے یہ پانچیل بہت بڑا بیلڈر ہے اور یہ مجیدول سمکانے کا کام کر رہے گی مجیدول اپنا کمائیہ چھوڑ کے باہر جائے جی جی ہم نے ہمارے پاس آئے تھے انہوں نے ہم نے دی ایم اور جل سی بیبھاڑ انہوں نے کام کروائی کیا تھا اور وہاں سے پالے سور سرم پروارتہ نفطاری گئے تھے لیکن کوئی سمسیا کا سمانہ نہیں ہوا اس کے بعد ہی یہ دھرنے کا کاج کرم بنا تھا جی سورب بلکل یہ جس طریقے سے مدن پر ساتھ بھی بتا رہے ہیں کہ کوشش کی جاری لیکن پرشاہ ساتھ نہیں دے رہا ہے رسوک ہے کیونکہ بلڈر کا بلڈر کا اس کو رسوک کہہ لیجے یا بلڈر کے پیسے کی طاقت کہہ لیجے جو وہ اتنی ایسی حرکتیں سامنے آ رہی ہیں گریبوں کے ساتھ جو اپنا گاؤں چھوڑ کے یہاں پر آ کے کام کر رہے ہیں پوری دن رات وہاں پر کام کرتے ہیں پتھر دوڑتے ہیں اور کنسکشن کا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ سب حرکتیں ہو رہی ہیں تو سوچنے والی بات ہو سکتی ہے کہ بلڈر کا استر کیا ہے پہلے بائر پھر اب لیبر تو کس سٹیٹیجیز کے ساتھ چل رہا ہے کہ وہ سب کے پیسے ماننے میں لگا ہوا ہے اور دیرے دیرے وہ پیسہ جاگ رہا ہے جو ان گریبوں کا بھی مارا جا رہا ہے ایون کی لیبر سے ایک آمانٹ ہوتا ہے جب پروجیکٹ نوڑا کا بنایا جاتا ہے تو لیبر ڈپارٹمنٹ کے لیے پروجیکٹ کوس کا ایک پرسنٹ آپ کو جمع کرانا ہوتا ہے بلڈر نے وہ بھی ابھی تک جمع نہیں کر آیا وہاں پر دی فالٹر ہے کئی کروڑ روپے اس کے ڈیو ہے اس طرح کی طرف اس طریقی حرکتیں سامنے آئی ہیں یہ ایک ان کا رباب کہہ لیجے ان کی طاقت کہہ لیجے کہ کوئی ان کے خلاف کاروائی نہیں کرنا چاہتا بلکل اور لگاتار بلڈر کی منمانی اس لئے بڑھ گئی ہے بہت بہت شکریہ سارب ہمارے ساتھ جننے کے لیے مدن پرسات جی آپ کا ہی بہت بہت شکریہ مجدور یونین کے مہمانتری مدن پرسات کا کہنا ہے کہ وہ لگاتار مجدوروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن ہر طرف کوشش کی گئے زلہ پرشاستوں سے باتشک کی گئے لیکن ابھی تک بھی کوئی پوزیٹیو رسپونس نظر نہیں آ رہا بہرحال پنچشیل بلڈر کی منمانی لگاتار جاری ہے مجدوروں کا بھکتار نہیں کیا گیا ہے بڑھتے آگے ادھر آگرہ میں صبح ایک شخص کی لاش ملنے سے پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی شرکی شناکت دھورا گاؤں کی رہنے والے انیل کے روپ میں ہوئی انیل کل شام کو اپنے گھر سے کسی کام سے نکلا تھا اس کے بعد دے رات انیل گھر لوٹ کر نہیں آیا گھر والے اسے دھونتے رہے لیکن کئی گھنٹوں کی کھوچبین کے بعد اس کا کچھ پتا نہیں چلا صبح اس کی لاش جھاڑیوں میں پڑی ملی اس کے گلے پر تار لپٹا ہوا تھا جسے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس کی حتیہ تار سے گلہ دبا کر کی گئی ہے پولیس مامنے کی جانچ پرتال میں جھڑ گئی ہے آگران بیتی رات ہوئی کپڑا ویپاری دو سگے بھائیوں پر ہوئے حملے سے ویپاری آکروشت ہو گئی سمجھے کے ویرود میں ویپاریوں نے راجہ ملی مارکٹ بند کر دیا اور آگرہ کی لائف لائنگ کہیں جانے والا ایم جی روڈ پر جام لگا دیا ویپاریوں کے انگامے سے کئی گھنٹوں تک یہ جام لگا رہا موقع پر پہنچے پولیس نے کافی مشرکت کے بعد جام کو کھلویا وہیں ویپاریوں کا کہنا ہے کہ اتیاروں کی گرفتاری نہ ہوئے تک بازار بند ہی رہے گا اگر آپ مدر ڈیری کا دودھ برانگٹ سمجھ کر آنکھ بند کر کے پی رہے ہیں تو ذرا سافدھان ہو جائیے کیونکہ بازار میں دودھ کے روپ میں بک رہا ہے سفید زہر جی ہاں مدر ڈیری کے سیمپل دوبارہ جانچے گئے اور جانچ میں یہ فیل ہو گئے فود سیفٹی ویبارت نے جنوری مہینے میں گوویند پورم اور لونی مدر ڈیری بود سیمپل لیے تھے یہاں سے سیمپل کریکٹ کیے تھے دونوں نمونے جانچ میں فیل پائے گئے تھے اس رپورٹ کو مدر ڈیری نے چیلنج کیا تھا اور دوبارہ جانچ کرانے کی مانگ کی تھی جس کے بعد دونوں ہی سیمپل کو کھولکاتا کی سینٹرل ٹیسٹ لیپ میں بھیجا گیا اب یہاں بھی دودھ میں بڑی ماترہ میں ڈیٹرجنٹ اور فوزن پاک پائے گیا ہے جس کے بعد اب وضبہ کمپنی کے خلاف تانونی کاروائی کی تیاری کر رہا ہے راجدانی لکنوں کے جی ایمیو کی ٹراما سینٹر میں ترکے صبح قریب چار بجے گمبھیر مریض کو لے جا رہی لفٹ اچانک سے بند ہو گئے مریض لفٹ میں ہی پھز گیا لفٹ میں مریض کے ساتھ دو ریزڈنٹ ڈاکٹر ایک کرنچاری اور ایک تیماردار تھا اچانک لفٹ روکنے سے سبھی لوگ دہشت میں آگئے کافی دیر بعد باہر تیمارداروں کو جب گھٹنا کا پتہ چلا تو وہاں ہر کم مجھ گیا کسی طرح لفٹ کے دروازوں کو فیلا کر اندر ہوا جانے کا راستہ بنایا گیا پائپ سے اوکسیجن بھی گئی قریب تین گھنٹے بعد اوٹس کمپنی کے کرنچاریوں کے آنے پر لفٹ چلی اور سبھی کو باہر نکالا گیا مریض کو ٹراؤما وینٹیلیٹر یونٹ لے جائے گیا جہاں اس کی کچھ دیر بعد موت ہو گئے آگرہ پولیس کے ہاتھ بھلے ہی اپرادیوں تک نہ پہنچ پائیں لیکن بے قصور لوگوں پر ظلموں ستنگ کی پولیس انتہا کر دیکھتی ہے ماملہ آگرہ کے تھانہ تاج گنج کا ہے یہاں شمشاباد کے دگنیر کے رہنے والے ہریندر کو پولیس چوری کے آروپ میں پوشتاچ کے لیے گھر سے لی گئی لیکن تھانے میں پوشتاچ کے نام پر اسے ایسی یاتنائیں دی گئی کہ کوئی بے قصور بھی اپرادی ہونا سویکار کر لے پولیس نے اسے تھرڈ ڈگری دی اس گھٹنا سے گسائے پریجنوں نے گاؤں گاؤں کے ساتھ آپ کو بتا دیں گاؤں والوں کے ساتھ ملکہ ایسیس پی کے گھر کا گھر آپ کی اور آروپی دروگا پر کاروائی کرنی دیما ہوتھ ہے شینگر راج کے میڈیکل کالیج تمام آدھنیک اپکرنوں سے سسجد ہونے کے بعد جود اپنے لکشے کو حاصل نہیں کر پا رہا جس سے پریشان ہو کر کاؤں گز کی شیطے ودھائک اور سنسدی سچیف گڑیش گودیا نے میڈیکل کالیج کو اتراخن سرکار سے ہٹوا کر کند سرکار کی ادھیم کرنے کی مانگ کی ہے اسپتال میں علاج کے لیے کروڑوں کی لاغت سے خریدے گئے آدھنیک اپکرن جنگ کھا رہے ہیں گسائے لوگ لمبے سمیے سے مانگ کر رہے ہیں کہ میڈیکل کالیج کو اتراخن چکت سرکشاہ سے ہٹا کر گڑھوال کے اندے وشودیالے کو دے دینا چاہیے مانتا ہوں کہ اسی میں سب کا ہفت ہے پردیس سرکار کا بھی ہفت ہے اس بیدانسوا چیت کے ناغلی کو کا بھی ہفت ہے ہمارا یہ یہاں پر میڈیکل کالیج کیندری جو ہماری انیورسٹی ہے سینٹرل انیورسٹی ہے سینٹرل انیورسٹی کے تحت اس کو لے دیا جائے اور سینٹرل انیورسٹی سے جس کے ایواز میں ملنے والی گھنراسی کو اس بیدانسوا چیتر کے انی بیکاس کاریوں میں خرچ کیا جائے ملنے والی سینٹرل انیورسٹی ہے